اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آرام سے اور بھی آرام سے بھئی اور گیرے کر کے جاؤ یہ چھوٹا سپیڈ بریکر ہے جاؤ یہ ہمارے ساتھ آج صاحب علم ہے صاحب علم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو تو آج آپ کا پہلا دین ہے روڈ پہ آج جاؤ یوٹن کرو تو اب مجھے بتاؤ یہ یار ٹیسٹ میں کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ دیان رکھو دیان رکھو دیان کھو بھرک 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 بھرتے ہیں سلو کرو سلو کرو ڈبل یزٹ لگاو گے رکھ کرو دیان رکھو ہاں وہ اوڈ نہیں رہا تھا ہو سکتا ہے بیمار ہوتا تو پھر چلو جاؤ ڈبل یزٹ بند کرو لیفٹ ڈشارہ لگاو سینٹر میرر دیکھو پہلے شولڈر شولڈر چک رہا کرو یہاں تک دیکھنا ہوتا ہے آپ نے چلو یوٹن کرو وہاں سے اب سپیڈ برکر پر تھوڑا گاڑی سلو کر کے گئر کر کے جانا ہے اچھا جی آپ نے میرے ساتھ شروع میں آیا تھا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں پہلی ٹرائی پاس ہو جاؤں گا نہیں نہیں یار چلو کمو سٹاپ سائے نا ایک ہی بار میں جو ہے پارکنگ ٹریکٹ ہو گیا باقی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چالیس چالیس گھنڈے تعلیم لے کے بھی جو ہے کچھ حاصل نہیں کر سکے واپس میں ریٹن پھر آنا بڑا ان کو آپ الحمدللہ بہت سکھاتے ہیں چلیں بہت شکری آپ کا تو آپ نے کتنی در کلاسیں کی کتنے دن کلاسیں کی تھی چار دن کلاسیں کیا تھا اچھا پانچ دن سائے تھے اچھا یہ جی مینویل گئر ہے ان کا مینویل کی کلاس کر رہے ہیں اور چار سے پانچ دن کلاس کی تھی انہوں نے اور آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی میری پلیلس میں دیکھیں جب یہ پہلے دن آئے تھے تو پہلے دن یاد ہے ہم نے بنائی تھی تو آپ بہت زیادہ گلتی ہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ انڈیا نہیں ہے یہ یوے یہ یہاں کی ڈرائیونگ ڈرائیونگ جو ہے نا اور طریقے کی ہے تو چلے ابھی کوشش کرتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے آپ فائنل میں بھی پاس ہو جائیں ٹھیک ہے آپ بھی کوشش کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کوشش رہی تو چلو سیدھا جاؤ شاباز تیسرا لگاؤ بس گاڑی کا جب ساؤنڈ چینج ہو جائے نا اس کا مطلب ہے گاڑی جو ہے نا وہ آپ کی کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے گیر دو ٹھیک ہے میں باگنے کے لئے تیار ہوں مجھے گیر دو پرمیشن دو یعنی ٹھیک ہے آپ نے اس کو گیر دینا ہے دو کرو سلو کرو پیچھے سے بریک لگایا کرو دیکھو آپ نے ابھی آپ کو تین سے ایک آئے نا ایسا نہیں کرو ٹھیک ہے تین سے دو دو سے ایک جب آپ پیچھے تھے نا آپ کو پہلے سے ریس سے پاؤں ہٹا کے جیسے جیسے آپ اپ میں جاتے ہو نا گیر میں اسی طرح ڈاؤن گیر بھی کرا کرو ٹھیک ہے ریٹ جو رونڈ بوٹ سے پہلے سے بریک لگایا کرو جیسے جیسے سپیڈ نیچے آ رہی ہے پھر گیر ڈاؤن کر کے پھر تھوڑا کلچ کو بھی لوس کرا کرو تاکہ ساتھ ساتھ آپ کے جیسے آپ میں گیر جاتے ہیں ایسے ساتھ ساتھ اسی ترتیب سے گیر ڈاؤن بھی جانے چاہیے ٹھیک ہے سیم لائن میں جاؤ شاباش جب جیسے جیسے گاڑی سیدھی ہوتی ہے پھر اکاوڈن ٹو روڈ لیمٹ گاڑی تیز چلایا کرو صرف روڈ لیمٹ کے حساب سے ریس سے پاؤں ہٹاو ابھی بریک کرو ابھی ایک نہیں کرنا ایک نہیں کرنا پہلے گیر کا کیا کام ہے پتہ ہے آپ کو پہلے گیر کا کام ہے صرف دھکا لگانا ٹھیک ہے تو پہلے گیر آپ نے کب کرنا ہے جب آپ کی گاڑی کو دھکا چاہیے ٹھیک ہے ادروائز آپ نے پہلا گیر نہیں لگانا گاڑی اگر آپ کی کہیں پہ چلتے ہوئے جا رہی ہے جیسے لیکٹ ٹریفک جام ہے تو سمڈیم ٹریفک جام گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو جب آپ کی گاڑی چل رہی ہے کرولنگ کر رہی ہے چل رہی ہے پانچ یا دس کی سپیڈ پہ تو آپ دو گیر میں جاؤ پہلا گیر کب لگانا ہے جب آپ کی گاڑی بلکل ایسے ہے کہ اس کو دھکا نہ لگا ورنہ بند ہو جائے گی سمجھ آئی ٹھیک ہے چلو سیدھا جاؤ امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ پہلا گیر آپ نے گاڑی بلکل جب رکھنے والی ہوتی ہے اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے بیسکلی پہلا گیر جو ہوتا ہے وہ پاور دینے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا گیر آپ نے تب لگانا ہے جب آپ کو پاور دینی ہے گاڑی کو ٹھیک ہے سیم لائن میں جاؤ شاباش چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اور میں نیکس ویڈیو بناوں گا مجھے ریکویسٹ آئی ہیں لوگوں کی اسی ٹاپک پہ ٹھیک ہے تو پھر نبیلتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ